فضائلِ ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کی دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہے جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کڑے اور بیٹے اور لیٹے ہوئے یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور اسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ آپ نے یہ سب بفائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے اس کے بعد ان لوگوں کے لئے ایک جنڈہ بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ معزی صاحب عین اکرام فائدی ملکہ ہے اسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں یعنی اللہ کی قدرت کے مظاہر اور اس کی حکمتوں کے عجائب سوچتے ہیں جس سے اللہ جلالہ کے معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا ابن ابی الدنیا نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چھپ چھپ بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ہے کس سوچ میں بیٹے ہو عرص کیا مخلوقات الہیہ کے سوچ میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ وراء الوراء ہے اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجئے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہ تھی ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے میرے بسترے پر میرے لحاف میں لیٹ گئے پھر ارشاد فرمایا چھوڑ میں تو اپنے رب کی عبادت کروں یہ فرما کر اٹھے وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک پر بہتے رہے پھر اسی طرح رکو میں روتے رہے پھر سجدہ میں اسی طرح روتے رہے ساری رات اس طرح گزار دی حتیٰ کی صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بلانے کے لئے آگئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخش آئے ہیں پھر آپ اتنا کیوں روئے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو پھر فرمایا میں کیوں نہ روتا حالانکہ آج ہی آیت نازل ہوئی یعنی آیات بالا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ سے فَقِهْ نَعْزَابَ النَّارِ پھر فرمایا کہ ہلاکت سے اس شخص کے لئے جو ان کے جو ان کو پڑے اور غور و فکر نہ کرے عامر بی نے عبد قیس رحمت اللہ کہتے کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سنا ایک سے دو سے تین سے نہیں بلکہ ان سے زیادہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين